بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوڈیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں اسٹم ملک میں بظاہر تو آپ کو جمہوریت نظر آئے گی اور ایک پری ڈی ایم حکومت ایک کھلونے کے طور کے اوپر بیٹھی نظر آئے گی لیکن اسٹم ملک کی پوری کمانڈ کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور وہی سب کو چلا رہے ہیں وہ طاقتور ہیں سب جانتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر سیچویشن کو دیکھیں تو آپ کو سامنے واضح پٹچر نظر آ رہی ہے کہ اسٹم ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے آج عمران خان نے کے اندر پیش ہونا تھا بیوی سمیت بشرا بیوی سمیت پیش ہوئے اور ان کو گرفتاری کا مکمل پلان تھا پولیس کی بھاری نفری بھی بلائی گئی تھی لیکن عدالتوں نے اس پر اوپر سٹینڈ ڈیا اور ان کو زمانتیں دے دی تقریباً چھ جون تک عمران خان کو بھی اور بشرا بیوی کو بھی کیسوں میں زمانتیں مل گئی جوالکادر ٹرسٹ میں جہاں جس میں تھی یہ ہیرنگ اور پانچ لاکھ مچھلکوں کے عوض بشرا بیوی کی بھی زمانت ہو گئی اور سپریم کورٹ کے اندر بھی آج ہیرنگ تھی تو وہاں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آئی ابھی تک کیس لٹکا ہوا ہے آج علاقے بڑی امیدی تھی سب سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اندر سے کوئی اچھی خبر آئے گی کوئی سپریم کورٹ بڑا ایکشن لے گی اور پی ڈی ایم کے اوپر کوئی ہوگا اس طرح کا بڑا اقدام عمل تو پہلے بھی نہیں ہو رہا دیکھیں نا عدالتوں کے حکم پر پہلے کب عمل ہو رہا ہے جو اب اگر آپ فیصلہ دے دیں گے عمل نہ ہوا تو کیا فرق پڑے گا لیکن کم اس کم عوام کی نظر میں ایک امید تو جاگے کہ اچھا سپریم کورٹ فیصلہ تو دے رہی ہے اس الیکشن کے معاملے کے اوپر لیکن شاید کچھ ذرا کہہ رہے ہیں کہ کچھ پیچھے بیک ڈور کے اوپر کافی چیزیں بھی چال رہی ہیں شاید اس وجہ سے یہ چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں لیکن بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایک ہی بندے کا پیچھے بیٹھ کے آرڈر چال رہا ہے جس کو کوئی کسی میں جرت نہیں ہے اس کو چیلنج کرنے کی میڈیا دیکھ لیں نو مئی کے علاوہ پورے میڈیا پر آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور عمران ریاض کا دیکھ لیں عدالتیں کئی مرتبہ کہہ چکی ہیں کہ وہ لائیں انہیں لائیں انہیں لیکن وہ ابھی تک پیش نہیں ہو رہے نہ ہی وہ رہا ہو رہے اور اس ٹیم جو سب سے بڑا جھٹکہ لگا ہے پی ٹی آئی کو کہ ڈاکٹر شیری مزاری وہ واحد لیڈریں جو مردوں کی طرح دھڑلے سے لڑتی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی تھی اور ہر جگہ پہ ڈیفینڈ کرتی تھی اپری پارٹی ایسی لیڈر بھی آخر مجبور ہو گئی کیسے مجبور ہی کہ پانچ مرتبہ ان کی زمانت ہوئی عدالتوں نے رہائی کا حکم دیا جو ہی رہا کرتے تھے ساتھ ہی پولیس آگے گرفتار کر لیتی تھی جو ہی زمانت ہوتی تھی ساتھ ہی آگے پولیس دوسرے کیس میں اٹھا لیتی تھی پانچ مرتبہ اٹھایا اس کی بیٹی میں پرسوں شکوا کیا لیکن آخر کار وہ بھی ہار چکی ہیں کیونکہ سسٹم کے آگے اس ٹیم جتنی طاقت اور ایک کیا کہتے ہیں نا کرش سسٹم چل رہا ہے پی ٹی آئی کو چلنے کے لیے تو اس کے آگے کافی لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اور شریع مزاری کی آب بات سن لیں پریس کانفرنس سن لیں تو اس میں انہوں نے واضح کہا کہ میں خود بیمار رہتی ہوں اور میرے شوہر بھی نہیں ہیں وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ابھی میں نے اپنی بچوں کو سنبھالنا ہے میرے بچوں کی حفاظت اور بچوں کو ساتھ رہنا بھی بڑے ضروری ہے انہوں نے کلیر پیغام دیا کہ میں ان کو نہیں اٹھوانا چاہ رہی میں خود تو زلیل ہوئی ہوں اتنے دن سے بیمار اور اتنی عیج میں لیکن میں ساتھ اپنے بچوں کو زلیل نہیں کروانا چاہ رہی ان کو نہیں اٹھوانا چاہ رہی تو انہوں نے آخر کار باللہ خیر پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی کہا کہ پی ٹی آئی نہیں میں سیاست سے بھی خیر آباد کہہ رہے ہیں یہ انتہا ظلم کی کہ مجبور کیا جا رہے بندوں کو کہ بھئی پارٹی چھوڑو اور جب وہ پارٹی چھوڑنے کے لیے نہیں مان رہا تو اس کو اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ دل آپ دیتا ہو کے اور وہ سیاست کوئی خیر آباد کہہ جاتا ہے اس ٹیم یہی صورتحال چال رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا کیونکہ ابھی یہ چار پانچ بڑی ویکٹیں ہیں جن کے اوپر تیزی سے کام جا رہی ہے شیری مزاری نے آجات کھڑے کر دیئے وہ یہ جنگ ہار گئی اور انہوں نے پی ٹی آئی اور سیاست کو خیر آباد کہہ دیا ہے پیچھے رہے گئے ہیں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی اور بھی ہیں علی محمد خان ہیں وہ بھی ہیں لیکن جو مین فوکس ہے وہ پرویز الہی شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے اوپر ہے ان کے اوپر کام جاری ہے اس لیے ان کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا اج کچھ عدالتوں سے اچھی خبریں تو کو ضرور ملی عمران خان کو کیسوں میں زمانتیں ملیں مشرا بی بی کو زمانت مل گئی گرفتاری نہیں ہوئی جو کہ علاقے کہا جا رہا تھا اور سپریم کورٹ سے بھی کوئی خاص بس ان کو تھوڑا کیا کہتے ہیں درانے دھمکانے والے بیانہ تو آئے سپریم کورٹ کی طرف سے لیکن اس طرح کا ایکشن نظر نہیں آیا جس طرح سے قوم امید لگا کے بیٹھی تھی کیونکہ طاقت بھئی طاقت کے آگے سب مجبور ہے اسٹم آپ کا میڈیا دیکھ لیں اتنا میڈیا ہے کہ ایک سٹیکر کے ایک لفظ اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے جو پیچھے سے آئے گا وہی چلا جائے گا ورنہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کچھ بات کر سکے ہاں ایک بات دھڑلے سے بار بار اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے جی نو مئی نو مئی نو مئی اس کو بس یہ ہوا دہشتگردی ہوئی اس کے اوپر یعنی کہ اور جو شہدہ ان کے گھروں میں جن کو کبھی پوچھا تک نہیں تھا ان کے گھروں میں جا کے ان کے ویڈیو ریکارڈ کر کے اظہار یک جہدی فوج سے ڈیلی ریلیاں پیڈ اور وہ میڈیا پہ فل کوریج اور جو پیڈیم کے حکومتیں ہیں جو بات کریں عمران خان کے خلاف ان کو فل کوریج دینا بس یہی میڈیا کا کام رہ گیا ہے صاحب کے مو بند ہیں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی سوال اٹھا سکے نہ ہی کسی کوئی اجازت ہے تو پھر عمران خان کیا کرے عمران خان نے بھی اسٹم فلال بیک فوٹ پہ آیا ہوا ہے وہ اکیلا بھی لڑ رہا ہے چھوڑ نہیں رہا وہ کہتا کہ ٹھیک جو کرتے ہو کرو جب الیکشن کرانے کا آپ کا ٹائم آیا جب کرا ہوگے کیونہ ذہنی بات ہے آپ تو بے بس ہوگی عدالتی بے بس ہے تو ابھی ان کسی کی مرضی سے ہی ہوگا جب ہوگا تو اسٹم دیکھا جائے گا اس بات کو ابھی جو آپ کر سکتے ہو کر لو کیونکہ وہ اسٹم فل طاقت میں ہے ابھی اسٹم اگر عمران خان بھی آگے سے رزیسٹ کرتا ہے تو اس کا ملک کو بھی نقصان ہوگا اور عمران خان کو بھی بہت نقصان ہوگا آلریڈی ہو چکا ہے آدھے سے زیادہ پارٹی اسٹم ٹوٹ چکی ہے تو وہ مزید اس چیز کو بڑھاوہ نہیں دینا چاہ رہے اس لیے عمران خان بھی تھوڑا پول ہو کے دیکھ رہے کہ اچھا دیکھیں کب تک یہ طاقت کا استعمال ہوتا ہے یہ سٹیوشن تھی مزید ڈیٹل انشاءاللہ آپ کو اگلی بھی لیگ میں بتائیں کہ اب تک لیتنہ اپنا بہت سارا خیال کیجئے آپ نے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم